اسلام علیکم ناظرین یس 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 نسیم شاہ ڈاز ایٹ اگین فور پاکستان بہت بہت مبارک ہو تمام پاکستان کو ایک ہارا ہوا میچ جو ایک وقت میں جا چکا تھا افغانستان کی گود میں واپس لے کے آئے شداب خان اور نسیم شاہ جی ایٹسلان کیا کہتے ہیں اس کم تلے گا دہائی زبردست میچ وہی پچھلا میچ جو نسیم شاہ نے جیتوایا تھا وہی یاد آگیا نسیم شاہ اور فضل حق فروکی وہی مقابلہ سارا کچھ وہی سیم اور نسیم شاہ نے ایک دفعہ پھر میچ جیتوایا سنگل ہینڈر لی بلکل جی پاکستان یہ میچ جیتا ہے تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو لیکن اس میچ میں بہت سارے سوالیاں نشان موجود ہیں کچھ امپائرنگ کے معاملے میں بھی معاملہ سامنے آئے ہیں خاص طور پر نوبال کے ایشو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جیت تقریباً دبا دیتی ہے سارے معاملات لیکن ہم سب کو ڈسکس کریں گے کہ جو گلتیاں پاکستان سے ہوئی تقریباً میچ ہار چکے تھے یہ قسمت اور نسیم شاہ اور شدہ بینڈ پر پھر پاکستان کو جتوا گئے ہیں لیکن پاکستان اپنی گلتیوں سے تقریباً میچ ہار چکا تھا اگر وہ نوبال اگر دیکھی جائے تو کلیر اس ہائٹ پہ تھی جس ہائٹ پہ نوبال دی جا سکتی تھی اور اگر وہ نوبال اس وقت دی جاتی بولر پریشن میں ہونا تھا مزید آسان ہو سکتا تھا اور بولر ایک چوکا اور اگلی بار پر سکس کھا جگا تھا انتہائی پریشن میں تھا بلگ ہو سکتا تھا نیکسٹ بول پر فری اٹ پر اسے بانڈری دوبارہ لگ جاتی اچھا سنانہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میچ کو اس مشکل صورتحال میں ہم کہاں سے لے گئے کون سا ٹرنگ پانٹ ہے کہ میچ جتنا مشکل صورتحال سے دوچار ہوا حالکہ ایک وقت تا کہ پاکستان ایزی لی رنز جا رہے تھے ایزی لی جیت رہا تھا تو کیا ہے وہ جو تین مٹے مٹے ساتھ گری بلکل دوسری وکڑ گی جو پارٹنرشیپ امام اور بابر آزم کی ہوئی ہے سو سے اوپر کی اس وقت تک میچ بڑا آسانی سے پاکستان جیت رہا تھا وہ نیٹی پر دوسری وکڑ گری ہے تو میچ پاکستان کے بلکل ہاتھ میں تھا لیکن تھرٹی سیونتھ آور کے بعد جو تھرٹی انتھ آور میں تیرہ بولوں میں پچانوے رنز چاہیے تھا پاکستان کو سمپل ایک ویشن تھی اور ساتھ سیونتھ سے میچ آسانی سے پاکستان جیت سکتا تھا ادھر آکے جو س اس کے بعد جو بابر آزم کے ٹیکٹکس تھے اسامہ امیر کو پرموڈ کرنے کے وہ انتہائی کویسٹینیبل رسیجن تھا ان کا میرے خیال میں سنمان آگا کو رسک نہیں لینا چاہیے تھا ابھی میچ پہ تھوڑا سا اور آگے چلانا چاہیے تھا اٹھتر بالوں پہ چینوے رنز کوئی مشکل رنز نہیں تھے اور اس سے پچھلے آور میں لاسٹ بول پہ ان کا کیائی ڈروپ ہوا ہے اور اس کے بعد دوسری گین پہ وہ ورسٹری پہ پھر اٹھ ہو گئے تو میچ کو ابھی دیکھے آگے چلنا بارہ چودہ جنہوں کا فرق اتنا فرق نہیں ہوتا سپوز یہ فرق آخر میں بھی آئیے تھے چالیس مالوں پہ چوبہ ناز چاہیے ہوتے تو وہاں بھی بھی آسانی سے بن سکتے تھے آپ ساتھ اٹھیں انہارتی یہ اکتم کیا ضرورت پڑی تھی کہ اسامہ امیر کو آپ نے جلدی بھیج دیا حالانکہ آپ نے یہی کام کرنے کے لیے افتخار آمد اور شداب خان جو آپ کے پراپر بیٹرز ہیں سٹائک روٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سوچ رہے تھے کہ افتخار آمد کو ہم تھو بلکل ایسی جن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ امام کی وکٹ اس کی وجہ سے گری ہے اس وقت پریشر کا شکار ہوئے ہیں دو وکٹ جب ساتھ میں گری ہیں اور اگلے اور میں جو تین چار بالے میس ہوئی ہیں صرف ایک دو رانس بنے تھے اس عبر میں ایک امام بڑی شاہر کے لیے کوشش میں آؤٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میچ میں لمحے کے لیے ایسا لگا تھا کہ جیسے آپ پاکستان گھا سے نکلتا جا رہا ہو اور اس میں حقیقت بھی ہے میں نکل چکا تھا جو شداب خان کی ایک بریف ایننگز اس سے کہہ سکتے ہیں انڈ تک انہوں نے میچ کو کنکلوڈ کیا بعد کسی طرح سے آؤٹ ہوئے ہیں جو ان کا رن آؤٹ جو ہے وہ بھی ایک ڈسکسنگ کوائٹ ہے آج کا لیکن چلے ٹھیک ہے آپ نے انٹرنیشنل بھی اس کو تسلیم کیا جا چکا کہ اس طرح سے بولر کر سکتا تو بیٹسمن کو ذاتی دور پر محتاط رہنا چاہیے دوسری ٹیم تو موقع ڈھوڑ رہی ہوتی زیادہ انہوں نے فتح حاصل کرنی ہے کسی بھی قیمت پر اور رولز کے اندر رہ کے جو وہ کر سکتے ہیں وہ انہوں نے کیا نہیں وہ بہت کسی طرح ہے اب وہ کلیر ہو گیا پچھرے کچھ بیٹس سے یہ اس بات پر بہت ڈیویٹ ہو گیا تف سچویشن میں آ چکا ہو تو اس کے بعد نسیم شاہ نے جو وہی اپنی تمام دکھایا ہے جو پچھرے بولر بھی وہی تھا وہی بیٹسمن تھا ادھر دو سکس بگائے تھے اس دفعہ سکس نے دو بانڈریاں لگا کے دو چوکے لگا کے اچھا ایک اور چیز ہمیں یہ بھی لیک آو مچورٹی نہیں ملتا جو ہم مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک لیگ سپننر ہے اور ہائٹ اچھی ہے لگ سپننر سے باؤنس کے طور پر کوش سمجھ رہے ہیں کہ ان وکٹس پہ باؤنس اور لگ بریک میں وکٹس لے کے دیں گے لیکن وہ دونوں میچوں میں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ جو پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاور پلے میں پاور پلے کے اندر آج ہمارے فاسٹ بولر آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے پچھلے میچ میں ہم اچھا سٹارٹ ملا پاور پلے پہلے دس اور میں ہم نے ان کے تین کلڑی اوٹ کی ہے لیکن آج ہمیں سٹارٹ نہیں ملتا تھا کیونکہ سپن کو ارلی نہیں لانا چاہیتا ہے یا ہمارے پاس ایسی سپن اوپشن ہے ہی نہیں کہ جو ہم پاور پلے میں کر سکیں اگر تو نہیں ہے تو یہ ہمارے لی لما پکریہ ہے لیکن اگر ہے تو پھر کیوں نہیں لائی گی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مجھے لگتا ہے کہ ہی نہیں پاور پلے میں ان کے پاس اماز بسیم صرف ایک سپننر ہے جو پاور پلے میں بولنگ لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے گلتیوں سے سیکھنے کا ہو سکتا ہے کہ ابھی ٹائم ہے سکوارڈ فائنل کرنے میں بھی جو بھی سمجھتے ہیں کہ سکوارڈ میں چینجنگ کرنی چاہیے اب ایسیا کپ اور ادھر پتا چل جائے گا کہ کون سے پلیئر جو ہے وہ بلکل جی لماہ فکریہ اس وقت خاص طور پر لماہ فکریہ جبکہ بالر جو پچھا ہے وہ فاسٹ بالروں کا سپورٹ نہ کر رہی ہو تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے ارلی سٹیجز پہ پہلے پانچ چھے آورز میں ہی آپ کو سپینر لینے کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس ایک ایسا سپینر ٹیم میں ضرور موجود ہونا چاہیے جو کہ پاور پلے میں سپین آورز کر سکے اگر فاسٹ بولر کو مار پڑتی ہے تو سپینر تو مجبوری ہو جاتی رہی ہے اور اس کے علاوہ وہ ہنڈی بیٹسمن بھی ہیں بہت اچھے میک فینش کرتے ہیں پاکستان کے خلاف ہی ایک ٹیٹس نے بڑا اچھا سکلیٹر جیتوایا تھا بلکل جیسے آج اسامہ میر کو بھیجا گیا سپوز جا پہ وہ ہوتے تو بیٹنگ میں میں بھی اچھا آپ پر فارم کر سکتے تھے باقی ایک دفعہ دوبارہ ریکیم ناظرین کو شروع سے بتاتے ہیں کہ افغانستان نے آج پہلے بیٹنگ کرتے گئے پانچ وکٹ کے نقصان پر تین سو راز بنائے رحمان اللہ گرباز نے انتہائی عالی اور دلکش انس کے لیے ایک سن کی پیابہ اور وہ پہلے وکٹ کا کیپر بیٹسمن بن گیا جو پاکستان کے خلاف جنہوں نے وان ففٹی سے اوپر سکور کیا بڑی مفید انفارمیشن دیا آپ کا شکریہ احمان اللہ درباز نے واقعی آج کمال کر دیا ان کی ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں وہ کتنے ایزی کھی رہا اور کتنے یہ وہ فلیٹ وکٹ ہو لیکن یہی وکٹ جو پاکستان آیا تو ہمیں اس وقت احساس ہو رہا تھا یا جیسے یہ ایٹی وان ایٹی میٹر یا ایٹی وان میٹر نہیں پتہ نہیں یہ ہنڈرڈ میٹر سے بھی بڑا گراؤنڈ ہے جہاں سے بالبار ہی نہیں جا رہی بہت ہمان اللہ گرباز کتنے آسانی سے سٹرائک بھی روٹیٹ کرتے رہی ہیں اور بارڈیز جب کھیلی ہیں جب ان کی سنسری خاص طرح پر مکمل ہوئی ہنڈرڈ کے بعد انہوں نے تیز کھیل ہے ہنڈرڈ انہوں نے کیا تقریبا ایک سو بیس بول پہ اور بعد میں جو تیس بول کھیلی ہیں ان پہ انہوں نے کیا اوپننگ پارٹرنشپ ان کی ہوئی ہے دو سو ستائیس رنز کی چالیسویں عور میں پاکستان کو پہلی وکٹ ملی آج تو لگی نہیں رہا تھا کہ پاکستان کو بکٹ دے بھی سکے گا زیادہ سکور بنانے کی فکر میں اوڈ ہوئے ہیں برنہ آج ہمیں تو یوں لگ رہا ہمارے بولوں نے پہچاس آور میں کوئی اوڈ نہیں کیا اور یہ ہمارے لیے بہت لمایا فکریہ ہمیں اس کو غور کرنا چاہیے کیونکہ انڈیا کے اخلاف ہمیں ایشیا کب میں آنا ہے سری لنکا اخلاف ہاں خاص طرح پر انڈیا کے جس کی بیٹنگ لائن بے ہلس ٹرونگ ایکولی اور ویرات بھی اب ہوں گے یہ ٹی ٹوئنٹی میچ نہیں ہے تو ٹیم میں شاید موجود نہ ہو اور مجھے لگتا ہے کہ پچیز ایسی ہی ہوں گی یہی ٹو فیفٹی سے ٹو ایٹی تا سکور اور اسی طرح انتہائی مشکل سے چیز ہونے والا ہے تو آپ کو فکر کرنی ہوگی یا تو اپنے بولرز جن کو آپ نے پچھلے میچ کی کارکردگی کی بنیاد پر بہت زیادہ ہائپ کر لیا تھا ان سے ہٹ کے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ابھی ہمیں اور بھی کس سپین اوپشن کی طرف خاص طور پھر ہم نے پھیل کیا جو چھٹا بولر ہمارے پاس کوئی نہیں بلکل بھی کھلال ہے اوپشن ہیں سلمان بھی تھے ان سے نہیں کروایا افتخار سے کروایا چار اوبر لیکن وہ آؤٹ آف فارم رہی ہیں چار اوبر باست بولر تو پاکستان کے تین وہ ہی یہاں جو ہونے ہیں بلڈکا میں بھی یہی جانے ہیں شہین حارس اور نسیم لیکن سپینر ہمیں ان میں سے ہی دیکھنا پڑے گا شداب بھی کھیلیں گے آٹومیٹیکلی چوائس ہیں وائس کیپٹن بھی ہیں اچھا ایک بات مجھے اور بتائیں کیا یہ بابر آزم کی غلطی ہے کہ نسیم شاہ جو پاکستان کے اس وقت مدودہ صورتحال میں بہترین یعنی کہ کنٹرول ہائی بال پہ ان کا ان سے آخری تین اوبر ان کے باقی رہتے تھے صرف دو کروایا انہوں نے ٹوٹل نو آور کی ہے سب سے اچھا ایک آنومی ریٹری شاید ان کا راہ ہے تو ان سے کیوں نہیں ایک آور مزید کروایا گیا اس کی کیا ریزن ہے آج کافی کوئیسٹن آئی ہیں بابر آزم کی کپتانی کو لے کر یہ جو دو تین پوائنٹ آپ نے مینشن کی ہے ان کے حوالے سے کافی ڈویٹ ہوگی باقی اینلیسٹ بھی کریں گے سب ان کو دیکھیں گے نسیم شاہ کے پہلے پانچ اوبر کا سپیل دیکھیں مکمل کنٹرول انہوں نے اپنی مرضی سے بار گیا انتہائی آلہ سپیل کیا اور اس کے بعد بھی اگر کپتان اوبر کا کوٹا پورا نہیں کرواتا تو وہ غلطی ہوئے فوٹی سکس آور کیا ہے اسامہ میر نے دس اور دیا اور اس میں دس اور دیا اور نسیم شاہ نے فیفٹی پچاس آور کیا اس میں بھی چھے رنز دیا تو فوٹی سکس سے لے کے آگے تین آور نسیم شاہ کے کروانے جائے گئے صرف کوئی چار پانچ رنزوار دیکھتے ہیں خاص طور پر ایسی سیچویشن میں کہ جہاں پہ اتنا کلوز میچ ہوا ہے تو وہ ہی جو فوٹی سکس آور والی داس رنز سے وہ وہ بھی ہماری شکست کی ایک وجہ بن سکتے تھے اگر خودانہ خاص طور پر ہمیں شکست ہوتی ہی تو ہمیں یہ ایسی باتوں کو بھی تھوڑا سا غور کرنا ہوا کہ جب اس ضرورت ہی نہیں تھی لیکن نسیم شاہ جو اچھا اکانومی یا جن کا ڈے اچھا چل رہا ہے ان سے تو پوریور کروانے چاہیے اسامہ میر پہلے نو آور میں بھی کوئی اتنی خاص کارکر کی نہیں تھی جو اس کا سپل مکمل گروہ مارتے ہوئے اٹھوں گے یا باقی کوئی ایکسٹر آرڈنری بال کر کے انہوں نے وکٹ ڈاسل نہیں کی آہ تو یہ لینڈ لینڈ پہ کنٹرول تھا نسیم شاہ تو تو نسیم شاہ سے آور کروانا چاہیے تھا اور پھر اسامہ میر کی جیسے آپ نے کہا پرموشن اس وقت تیرا آور رہتے تھے تو وہ باؤنڈری یا گراؤنڈ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ کوئی بھی آئے گا آکے اور سکس مارنے گا ہاں خاص ہوں کو افتخار احمد سے بھی شداب بھی مارنے کوشی کر رہے تھے تو باؤنڈری لگی نہیں تھی جب ایٹی باؤنڈری کی ایک سائیڈ ایٹی میٹر ایٹی باؤنڈری ایٹی تھی سیونٹی نائن تھی سیونٹی نائن تھی صرف ایک سائیڈ تھی جو سکسٹی تو وہاں پہ نسیم شاہ سکس مارنہ جنگ کا خاص تھا اور پہ آج لائن اور لیندھ میں مکمل کنٹرول تھا آلموسٹ ایمپوسیبل بات تھی تو اس لمحے ان سے وہ اوور پورا کروانا چاہیے تھا یہ ایسی باتوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہمیں مدے نظر رکھنا ہوگا شداب خان کو نیکس ٹائم کیر کرنا ہوگا کہ ایندہ ایسے یار ذمہ داری سیکریز سے باہر نہیں نکلنا بلکل ورنہ اس کی قیمت وہ میچ بھی ہو سکتی ہے باقی ایک بابر آزم کی جو ابھی نوٹ کر رہے ہیں ہم ایک دو میچ سے سری لنکر پریمیر لیگ سے بھی سپننر کے آگے وہ مجھے کچھ بے باس سے نظر آ رہے ہیں جی ان کی میں پتہ نہیں سری لنکر کے گیس جب سے سری لنکر کے گیس جب سے ٹیس سری سے پراباد جسور گیا جب سے ان کی آنا ایک شاہی اگر ہم نے اسیا کپ جیتنا اور ورڈ کپ جیتنا ہے تو بابر آزم کو کنسسٹنسی لانا پڑے گی اپنی ایسی وقتوں پر سپنرز کو ہینڈل کرنا پڑے گا ہمیں ہینڈل کرنا پڑے گا ہمیں ہینڈل کرنا پڑے گا اسیا کپ بھی ہینڈ کنڈیشن میں ہو رہا ہے اور آگے ورڈ کپ جو ہے وہ بھی انڈیا میں ہو رہا ہے تو یہ جب پیر میں وہ دونوں ہنڈرڈ ہنڈس کی پارٹنشپ ہوئی ہے بابر آزم اور امام کی ان دونوں میں کلیر نظر آ رہا تھا کہ امام جو کریز یوز کر رہے تھے بہت ہی ایک بال بھی انہیں مشکل پیش کرنی ہے بیک فٹ پہ جا کے فرانٹ فٹ پہ جا کے جیسے آرے ہیں ان کو بال کے ایک آئی ڈیا نہیں ہو رہا تھا بھی کر رہے تھے نا پروپر مجیب کو بھی راشد کو بھی کہ کون سی بال اندر آ رہی کون سی باہر کار کر دی ان کی بھی نہیں ریسنٹ جا رہی تو اگر ہم نے بڑے میچ جیتنے ہیں انہوں نے لنکن پریمیر لیگ میں ایلیمنیٹر سے جو کھیلے ہیں دو تین میچ وہ بھی پہلے دوسرے بر میں اٹھو گئے پھر زمان ہے ہاں دی تو وہ ان کی بھی پرفارمنس جو ابھی بہت سراب چاہ رہی ہے ان کو بھی تھوڑا سا نازل چاہیے ایشیا کا پر ورڈ تاب میں تاپ آرڈر کے فلاپ ہونے کے بعد میڈل آرڈر میں ہمارے پاس سارے دس جو صورتحالے کوئی تجربے کار بیٹسمن نہیں ہے یا پروپر بیٹسمن نہیں ہم نے تین تین آرڈ آنڈرک لائے ہوئے ہیں سلمان آرڈ آنڈرک لائے ہیں افتخار ہم آرڈ آنڈرک لائے ہیں محمد ریزوان محمد ریزوان چوتھے نمبر پہ وہ آ رہی ہیں فخر زمان امام اور بابر ان کے بعد پیچھے ہمیں کوئی پروپر بیٹسمن نظر نہیں آ رہا ہے استخار بھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر پایا تو ان تینوں کو پہلو وکڑ دیکھ کے پروپر لے کے چلنا چاہی تھا آج نسبتاً ذمہ داری کا مزارہ کیا ہے جب ہماری سیکنڈ وکڑ میں پارٹنرشپ لگی ہے لیکن امام اور بابر کی پارٹ ایبرج جو ہے پیر کے طور پر وہ بڑی اوپر ہے تقریباً ایٹی پلاس ہے ان کی پیر میں بہت اچھا کھیلتے ہیں وہ دونوں لیکن اس کے نیچے جیسے وکڑ گریہ لور آرڈر میں آکے بڑی مشکلات ہیں تیسری سے چھٹی وکڑ جو دو اور ہی ایسا لگتا ہے جیسے میچ کا ٹرننگ پانٹ ثابت ہو چکی ہے اور میں ہی پاکستان کیا سے نکل گیا یہ تو بھلاو شداب خان کا مبرال آج میچ پاکستان کا ریکار ٹوٹتے ٹوٹتے بچے افغانستان سے ہارنے والا وہ پچھلے بھی دو میں آئی دیکھیں تو ہمیں ہر ہر بارنا خانستان کے خلاف ایسے ہی لگتا کہ میچ ہار گئے اور کو اللہ کی مدد آئند پر آخری عورز میں آتی ہے اور میچ جیتے ہیں آج بھی بلکل ویسا ہی ہوا ہے آخری دو عورز میں جو تئیس ٹو بھی صحیح یہ تھا آٹھ وکڑ گر چکی تھی اچھا جیسے ہم اپنی پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکے تھے نسیم شاہ کی کمیٹمنٹ اور ملک کی خاطر لگانا میں آج بھی دیکھیں میں جیت کے جو ان کا جوش اور جذبہ انہوں نے دکھایا ہے بڑے کول اور کام رہنے والے ہیں بالنگ کرواتے ہیں وکڑ بھی لیتے ہیں کول اور کام رہتے ہیں لیکن دیکھیں جب ملک کی ایک وقار کی بات آتی ہے تو کتنے وہ پیشنیٹ ہو جاتے ہیں سیریز میں بھی لاسٹ وکڑ پہ اور ان کی ذمہ گاری دیکھیں کتنی ذمہ داری سے اور وہ ایسے لگا ہے جیسے ایک پروپر میچور بیٹسمن کھیل رہا اور وہ اپنی میچ کو فنش شکر رہا ہو ہنڈرڈ پرسنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں نا بیٹنگ میں اگر ان کا ڈپارٹمنٹ نہیں بھی ہے لیکن وکڑ آسانی سے نہیں لیتے آپ نے گوھر کیا ہے آخری اگر کی دوسری بال پر بھی سنگل بن رہی تھی نگر انہوں نے سنگل نہیں بنائی جیسے وہ اتنے ہوا کنپیٹ ایک بھی یہ سکور میں بناؤں گا ملکل پہلا جو فور انہوں نے لگایا جورکر لینڈ تو بال تھی بہت پیارا اتنا پیارا میرا اس کو ہمیں شارٹ آف ڈی ایننگز جائے سکتے ہیں شارٹ آف ڈی اگر نہ بھی سی تو شارٹ آف ڈی ایننگز ضرور ہے پاکستان یہ پوری ایننگز میں ایسا شاندار شارٹ مجھے نہیں نظر ہے جو نسیم شاہ نے یہ لگایا آخری اور کی جو پہلی بار پہ پہلے بانڈے میں بھی اینڈ پہ آکے شہداب کے ساتھ جو انہوں نے پارٹنشپ کی یا دو سو پہ لے کے جانے پہ سکور بڑی مذر کی اور ناٹ اوٹ گیا نسیم شاہ ہمارے لیے ایسا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو رہا ہے جی ہارس رعوف ہو گیا نسیم شاہ شاہین شاہ اینڈ میں آکے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے آج کی میچ کے پوزٹیوز ہیں کہ نسیم شاہ کی گود بیٹنگ شہداب کان کی اچھی بیٹنگ پاکستان کے دوسری وکٹ میں اچھی پارٹنشپ کا ہونا اور پاکستان کا ایک کلوز میچ میں جیتنا دلچسپ میچ ہوا ہے بہت انجوائے کیا سارے پاکستان کو بہت مبارک ہم اس پوزیشن میں آگیا ہے کہ کبھی ہم اسٹریلیا کے بارے میں یہ چیز کہتے تھے کہ وہ میچ ہار بھی جاتے ہیں یا ہار بھی رہی ہوتے تو وہ ہار مانتے نہیں ہیں اور وہ آخر تک لڑتے ہیں اور آخر پہ جاتے ہیں جیت بھی جاتے ہیں یہ چیز ہمیں پوزٹیف سب سے بڑا پوزٹیف جو پاکستان کی ریسنٹ ٹیم میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میچ کو آخر تک ہم ہارتے نہیں ہیں ہمارے نو آؤٹ ہو جاتے ہیں ہم ہارتے نہیں ہمارا آخری اور باکی رہتا ہم ہارتے نہیں ہیں ہم وہ سکو مکمل کر کے ٹاسکو مکمل کرتے ہیں افغانستان کے خلاف تو یہ ٹاسٹ اور پر نظر آ رہا ہے ان کے کونفیڈنس لیول لو ہو جاتا ہے آخری دو چار اوبر بولر کھڑے ہوتے پھر بھی میچ یہی کنسسٹنسی ہمیں بڑی ٹیموں کے خلاف جیسے انڈیا ہوگی اسٹریلیا ہوگی نیوزی لینڈ ہوگی انگلینڈ ہوگی ان کے خلاف ہمیں یہ دکھانا ہوگی تاکہ ہم آگے ورڈ کپ میں ایک اچھی رینکنگ میں یا اچھی پوزیشن میں جا سکیں ورڈ کپ بین کر سکیں برحال تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک و آج کی شاندار جیت کی خوشی میں انجوائے کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ